بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی قابلی بلاو کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں سمبل طریقے سے ہم یہ ریسیپی بنائیں گے اور انتہائی مزیدار بنے گی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے چلیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون وائل لے لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لی ہے ایک پیاس جس کو میں نے سلائسٹ کر لیا تھا اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ گولن پراؤن ہو جائے جب پیاس گولن پراؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں مسالہ اٹ کریں گے یہاں پہ میں اٹ کر رہی ہوں ایک تیز بات اور تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں دو ٹکڑے دارچینی کے ہیں چھے سے ساتھ کالی مرچے سابو تین لونگیں اور ایک بڑی الائچی ان تمام چیزوں کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاس بھی گولن پراؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک ٹو مارٹر جس کو میں نے باریک چپ کر لیا تھا ٹو مارٹر کو تھوڑا فرائی کریں گے اب اس میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پساوہ دھنیا ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ون فور ٹی سپون حلدی ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ٹرماتر کو تھوڑا فرائی کریں گے تاکہ ٹرماتر گل جائے اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ لگے نہیں اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے اٹ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون دھئی اس کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا دھئی اٹ کرنے کے بعد اس کو اتنا پکانا ہے کہ دھئی کا پانی خوشک ہو جائے تھوڑی دیو فرائی کرنے کے بعد جب اچھے سے بھون گیا تو میں نے یہاں پہ اٹ کر دیا ایک کب بوائل چنیں چنوں کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لے کور کر دیں گے تھوڑا سا پکنے کے بعد اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں تین ہری مرچیں اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے ایک لیچا کے قریب پانی اب اس کو اتنا پکھائیں گے کہ پانی میں جوش آ جائے اس میں میں ایک کپ چاوال اٹ کرنے جاری ہے جس کو میں نے پہلے سے ہی واش کر لیا تھا یہاں میں نے باسمنٹی چاوال لیے ہیں اب ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی اور اٹ کریں گے اب ہم اس کو میڈیم ہائی فلم پہ اتنا پکائیں گے کہ پانی خوشک ہو جائے یہاں پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی اور دھم دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ یہاں پہ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائس کتنے کھلے کھلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سمپل سے یہ ریسپی ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبہ آ رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ